اچھا دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ php mailer class use کریں گے php mailer class to use ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے php کے پورٹ پر اگر آپ کو اپنے پورٹ کر لیے ہیں تو اس کے لئے ہم php mailer class use کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ جائیں گے تو gethub پہ php mailer class کی پوری example آپ کے پاس موجود ہے اگر ہم یہاں پہ جائیں گے تو gethub پہ آپ کو پوری اس کی example مل جاتی ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کا source code آپ اس کا source code ڈاؤنلوڈ کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں آپ ڈائریکلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ php میں use کرتے ہیں composer composer basically آپ اس طرح سے سمجھ لیں گے package manager console ہے آپ جس پہ cmd کے through یہ command لکھیں گے اور جس طرح سے اگر آپ asp میں discuss کریں تو asp میں مہتنگ nugget package manager ہوتا تھا اگر اس پہ ہم ڈائریکٹ جاگے console کے اوپر کوئی command لکھتے تھے تو وہاں سے وہ خودی چیز اس جگہ سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی تھی تو ہم سب سے پہلے آج جو install کریں گے وہ install کریں گے composer composer لکھیں گے یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا get composer اس کے بعد download سے بھیجیں گے اور composer کو یہاں سے ہم download کر لیں گے یہ composer ہم آئے پر download ہو گیا اس کو install کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم next next کر کے اس کو download کر لیں گے اچھا یہاں پر جو آپ php کا version use کر رہے ہیں ویم کے اوپر آپ یہاں سے وہ select کر لیں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس دونوں version دی ہارا ہے 5.6 بھی 7.0 بھی ہم php 7 پر کام کر رہے ہیں تو ہم php 7 کو select کر لیں گے اور next کر کے next next کر کے اور آگے اس کو composer کو install کر لیں گے تو یہ composer ہمارے پاس install ہو گیا ہے اب second کام ہم کیا کریں گے کہ ہم visual studio code کو open کریں گے اور ایک folder بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم جو ہے کام کریں گے تو visual studio code کو open کر کے ہمارے پر wwe کا folder آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر ایک folder بناتے ہیں اور اس کو بول دیتے ہیں php mail php mail کے نام سے ہم یہاں پر folder بنا لیتے ہیں اب اس سے جتنی بھی ہمارے پاس وہ جو اس کی file required ہے ہمیں php mailer class کی وہ ساری file اس folder میں ہم directly download کروا دیں گے through the composer cmd کے through کیسے کریں گے کہ ہم جائیں گے یہاں پر windows ہمارے پاس wam 64 wwe کا folder ہے اور ہمیں php mail کے اندر یہ کام کرنا ہے تو یہاں سے ہم cmd کو open کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں لکھے میں cmd لکھے run کر ہوں گا تو میں اس class میں directly آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں سے خود ہی cmd open ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر جو آپ کے بس کمال لکھی ہوئے composer required یہ چیز لکھی ہوئے ٹھیک ہے تو آپ as it is یہ ہی type کر دیں گے یہاں پر ہم لکھتے ہیں یہاں پر آکے composer composer کے بعد require کیا require کر رہے ہیں ہم php mailer اور یہاں پر جا کے php mailer class کے جتنے بھی component ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس install ہونا download ہونا start ہو جائیں گے اب یہ آپ کے اوپر آپ کے internet connection پر depend کرتا ہے یہ کتنا time دے گا اگر آپ کا connection اچھا ہوگا تو یہ آپ کے بعد hardly 1 سے 2 minute کے اندر download کر کے ساری file آپ کے اس folder میں وہاں پر download کرتے گا ہم wait کر لے تھے اس کا یہ کتنی دین میں download کا ہے اگر آپ یہاں پر جائیں visual studio میں جب تک تو یہ دیکھیں php mail بنایا ہوا ہے اس کے اندر ایک file آ چکی ہے composer.json یہ ابھی تک ہم نے include نہیں کی دی ہے کہاں سے جیسے ہم نے وہ command hit کی ہے تو یہاں پر آکے وہ file بن گئی ہے اب باقی file یہ net سے connect کر کے محاضر download کے لئے attempt کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر آگیا آپ کے بس downloading ہو رہی ہے کون سا version use کر رہا ہے using version 6.0 اور یہاں پر بھی mention ابھی اگر آپ اوپا جائیں تو کیا mention ہے 6.0 تو یہ اس کی files کو یہاں سے download کر رہا ہے installing ٹھیک ہے downloading 100% ہو چکی ہے یہ ساری files آپ کے پاس complete ہو گئے تو اس کا مقصد ہے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی coding start کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس میں جائیں گے folder میں تو ایک folder بنا ہے vendor کا اور اس کے اندر یہ ساری auto load php mailer کی جتنی files ہیں وہ ساری یہاں پر آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کس پہ کام کرنا ہے ہم یہ php mail کی جو ہم آئے پاس folder بنائے نا اسی کے اندر ہم ایک file بنا لیں گے ctrl n اور اس کو save کروا دیتے ہیں ہم index.php کے نام سے ٹھیک ہے اچھا ہم اس folder میں کونسے folder میں php mail کے اندر ٹھیک ہے تو ہمیں php mail کے اندر save کرنا ہے ctrl s tap کرتے ہیں اور یہاں سے گئے php mail اور یہاں سے ہم بول دیتے ہیں کہ ہم ایک index.php کی file بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ index.php کی file ہم آئے پاس آ چکی ہے اب coding کس طرح سے start کریں گے تو ہم وہاں پر جائیں گے وہاں پر ایک عمائے پر example جو ہے وہ quote لکھا ہوا ہے یہ simple example اس example کو میں یہاں سے copy کر ہوا اور اس کے بعد ہم اس کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے copy کرتے ہیں اور یہاں آکے اس example کو میں نے paste کر دیا first of all یہاں پر کیا ہوا ہوا ہے first of all آپ کے پاس جتنی بھی mailer classes ہے ٹھیک ہے important classes ہے ان کو load کیا ہوا ہے پھر یہ وینڈر کے اندر فولڈر پر وینڈر کے فولڈر کے اندر ایک auto load.php کے نام سے file بنی ہوئے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر require کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہم نے object create کیا ہوا ہے ٹھیک ہے object create کیا ہوا ہے اس کے بعد کچھ setting ہے smtp debug کبھی کا باہر آپ کے پاس smtp debug میں error آتا ہے اگر آپ first of all اس کو try کر لیں 2 رکھ کے اس کی value ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس error آتا ہے تو اس کو zero one آپ value دیکھے try کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فنشن لوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد host اب یہ important ہوتا ہے آپ کس host کے لیے آپ جو ایمیل send کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو use کریں گے وہ gmail use کر رہے ہیں یعنی host ہمارا کیا ہے gmail ہے تو میں smtp لکھوں ہوا smtp1 نہیں smtpgmail.com first of all تو مجھے یہاں change کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں smtp.gmail.com اس کے بعد authentication کو true کیا ہوا یہاں آپ کی e-mail آئے گی چاہیے گی جس e-mail کے through آپ کو یہ e-mail send کرنا ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے اپنی e-mail لکھنے میں اپنی e-mail یہاں پر type کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے بعد secret یہاں پر لکھا ہوا یہ آپ کو اپنا password یہاں پر provide کرنا ہے تاکہ google کے ساتھ آپ کی ویبسٹ اپلیکیشن ہے وہ authenticate کر سکے کہ آپ کے through ایک e-mail جاری ہے نا یعنی آپ کے account کے through e-mail جائے گی basically ہاں آپ بھی سکتی ہے basically ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے account کے through کیوں جاری ہے یہاں پر mostly جب ہم deploy کرتے ہیں website domain پہ تو domain کی e-mails ملتی ہیں ہمیں اس domain کی e-mail کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں تو ہمیں اپنی خود کی e-mail نہیں دینی پڑتی پھر جب ہمیں receive ہوتی ہے تو وہ website کی طرف سے e-mail receive ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ e-mail بھی جو ہو رہی ہوتی ہے domain name پہ بھی اس website کا نام آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ asset add اگر ہم نے اپنی website بنائی ہوئی ہے my portfolio اور اس کو deploy گیا my portfolio domain پہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس e-mail کہاں سے آئے گی asset add my portfolio ڈاٹ کم ٹھیک ہے یہاں اگر آپ app tech میں ہیں یا کسی center میں ہیں کہیں پہ بھی کسی organization میں تو domain name میں اس کا نام آپ کے پاس یہاں پر آکے add ہو جائے گا تو یہاں پر ابھی secret کو ایسے ہی چھوڑتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ بتا رہیں گے encryption کونسی use کر رہے ہیں اس کو tlac رہنے دیں گے port ہم جو use کرتے ہیں وہ 587 port کو use کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر set کرنا ہے کہ اس کی طرف سے یہ e-mail جاری ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم بھیج رہے ہیں اسی اپنی e-mail آپ نے یہاں پہ provide کر دی نام دے دیں گے نام پہ ہمیں کیا send کرنا ہے یعنی جو sender کا نام آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو وہ address add کرنا ہے جس کو آپ e-mail بھیج رہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایسی condition آتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بندوں کو e-mail send کرنی database ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ while loop لگا کے variable through ادھر variable call کروا سکتے one by one ٹھیک ہے یہاں پہ آ کر ہم کیا کرتے ہیں اس کا e-mail جو ہے na e-mail provide کر دیتے ہیں کوئی آپ میں سب اپنے e-mail بتا دو چیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہاں اور یہاں پہ جا کے ہمیں یہ optional ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھ رہے اگر آپ کوئی attachment use کرنا چاہتے ہیں یا e-mail کے ساتھ کوئی file send کرنا چاہتے ہیں تو اٹیشمنٹ آپ اس طرح سے add کر سکتے ہیں یہاں پر آکے فیلال ہم اٹیشمنٹ use نہیں کر رہے اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے content کی طرف کہ content کی طرف کہ email جو ہے وہ کس طرح سے بھیج ہے کس format میں بھیج ہے تو یہاں پر subject میں لکھا ہے here is the subject جو بھی آپ subject ہے وہ آپ یہاں پر provide کرتے ہیں this is testing email from php mailer class ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی body میں آپ جو html data provide کر جس طرح سے آپ اس کو بنانا ہے آپ یہاں پر provide کر دیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو دے دیتے ہیں this is html message body ہم بولی دیں this this is a demo message send by ٹھیک ہے send by ٹھیک ہے یہاں پر اسد کو جو ہے وہ بول میں provide کر دیتے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہم پاس ابھی یہ آپ کے پاس body میں جائے اور یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر آکے ہم نے کیا use کیا ہو ہے اگر ہمارے پاس email completely صحیح طریقے سے send ہو جائے گی تو ہمارے پاس echo میں لکھا ہو آ جائے گا کہ message has been send اور انہ آپ کے پاس exception generate ہو جائے کہ کون سا error آپ کے پاس یہاں پر آ رہا ہے اس project کو run کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا جس email کے through جس account کے through email send کر رہے ہیں وہ اں پر آپ کو option enable کرنا ایک ہوتا ہے میں پاس less secure apps gmail کے اندر آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے less secure apps تو آپ یہاں پر جائیں گے less secure app کا option ہوتا ہے اس کو کیا کریں گے enable کریں گے میں یہاں سے اپنے account پہ چلے آتا ہوں google account پہ جاتے google account پہ جا کے یہاں پہ جا کے آپ type کریں less secure access اگر آپ کے پاس یہ off ہے تو ہم نے ابھی جو stores ہیں وہ local host پہ ہم use کریں local host وہ secure نہیں ہے جس کی وجہ سے authentication ہی نہیں ہو سکے گی gmail کی اور ہمارے code کے through تو اگر آپ local host یا secure less secure app سے کسی بھیجنا ہے authentication کروانی ہے تو آپ کو less secure allow less secure option کو کیا کرنا پڑے گا اپنے account پہ آکے off on کرنا پڑے گا وانہ ہی آکے authenticate ہی نہیں کر پائے گا ہم نے authenticate کر لیا اس کے بعد code کو run کرتے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کہ php ہم نے mail کے نام سے بنایا تھا اندر method تھا اچھا ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک ویم کو start نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے آکے ویم کو start کر لیتے تو دیکھ ہم پاس جو ہے اس کو ویم کو start کر لیا تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بہت سارے error generated ہوا ہیں ٹھیک ہے یہ error کیا generated ہوا ہے could not authenticate یہ error آپ دیکھیں last میں جو آپ کے پاس error آیا یہ could not authenticate اب یہ could not authenticate کیوں نہیں کہ سکتے کیونکہ ابھی تک میں نے یہاں پر آگے password تو provide نہیں کیا تو first of all مجھے یہاں پر password provide کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ code یہاں پر execute ہوگا میں اس کو ایک minute پاس کر رہا میں یہاں سے password enter کر دیا ہے اب چیک کرتے ہیں اب اس کو execute کرتے تو دیکھتے ہم آئے پاس یہاں پر اگر آپ نیچے آرہے یہ message آرہے ہے اس کو ہم بند کر دیں گے لیکن یہاں پر کیا چکا ہے message has been sent اور یہ send کس کو ہو ہے آپ email ریسی ہوئی ہے اور میں یہاں سے آکے ایک بار اور email send کرتا ہوں اور اپنی account پر send کر دیتا ہوں یہاں پر آکے ہم check کر لیتے gmail dot com اس email پر send کر again execute کر دیتا اور یہ ہم آگے پاس again execute ہوگی تو یہ کیا کر دے گی email یہاں پر send کر دی ہے gmail کو open کر ہم یہاں پر آکر آگے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم پاس گئی یہاں پر می پہ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود email بھیج یہاں پر می آرہا ہے اور یہاں پر this is testing email from php myler class یہ سبجیک پہ پاس کیا تھا اور یہ سارا جو ہم نے لکھا تھا اس کی body کے اندر attachment کو ہم نے یہاں پر add نہیں کی تھی اس وجہ سے attachment ہم پاس کوئی show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں php myler class کو use کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اپنی website کے through email send کر سکتے ہیں کلیر رہے ٹھیک ہے